تو بات یہی ہے عاشق کی اپنی مرضی کچھ نہیں وہ تو کہتا ہے تور پہ آ تو تور پہ چلا جاؤ وہ کہتا ہے دار پہ آ تو دار پہ چلا جاؤ سب کے لئے جمال الگ الگ ہے سب کو ایک جگہ نہیں کرائے گا سب کو تور پہ نہیں کرائے گا تو بات یہی ہے پہلے محبت پیدا کرو پہلے اس کی مرضی پر آؤ رضا پر آؤ پھر مرضی چلے گی اور تصور میں بھدرگوں کے جو طریقہ ہے وہ اگر دیکھا جائے تو جو کلندرانہ نظریہ ہے جو کلندرانہ طریقہ ہے وہ مبد کے لئے بڑا آسان ہے کیونکہ اس سے اس کی منزلیں اتداء کرنے والے کے لئے بڑی آسان ہو جاتی ہیں ورنہ دیکھو سمندر میں رہ کر خوشک نہیں ہوتا آدمی اس سے نکلنے ہی پڑتا ہے خوشک ہونے کے لئے تو دنیا جو ہے بیرد دنیا اس سے بچنے کے لئے تمہیں اس سے ایک کنارہ کرنا پڑتا ہے اور جو لوگ تیرنا نہیں جانتے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اور جو تیراک ہوتے ہیں وہ سمندر میں بھی تیر رہے ہوتے ہیں مچھلی سمندر میں رہتی ہے لیکن پیٹ میں پانی جاتا ہے اس کے گنجے نہیں جاتا پیٹ میں پانی اس لئے دور جو تیراک پانی میں تیرتا ہے جس کو پریکٹری سے اس کے موہ پانی جاتا ہے پیٹ میں نہیں جاتا تو جب تک تم تیراک نہ ہو جاؤ جب تک اس میں میں ڈوبے جب تک اس کے اچھے برے سے واقف نہ ہو جاؤ تو دنیا سے واقف ہونے کے لئے کتاب کی ضرورت نہیں ہے عمل کی ضرورت ہے کتاب تجھے سو دلیلیں دے گی کہ تو کہاں جا رہا ہے اور سو تاویلیں تجھے لوگ پیش کریں گے کہنے کے دیکھو یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں اس کے لئے پاگل ہونا چاہیے آرمین پاگل کو کوئی دلیل مانی جاتی ہے اس پر چلتی ہے کوئی دلیل نہیں چلتی ایسی پاگل ہو جانا چاہیے عشق کا راستہ ہی دیوانوں کا ہے انہیں اس کے دیوان کچھ نہیں آتا نظر لیکن لوگوں کے لئے یہی بہتر ہے اس لئے کہا کہ سسلے کے اندر دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک طرح کے لوگ تو وہ ہی ہوتے ہیں جو برکت کے لئے آتے ہیں جو اپنے مقاسد کے لئے آتے ہیں جن کا مقصد ہی دنیا ہوتا ہے آنا اس لئے کہ ان لوگوں کے لئے یہی بہتر ہے جس طرح مچھلی کے لئے پانی بہتر ہے خشکی میں نکالو کہ وہ مر جائی گی تو اس کو پانی میں رہنے دو آئی نا سنجھ بات تو ان لوگوں کے لئے وہ بہتر ہے عام لوگوں کے لئے بلکل وہ بہت اچھا کرتے ہیں بیعت کر لیتے ہیں اپنے مقصد کے لئے دعایاں کراتے ہیں اپنے مقصد کے دعایاں کراتے ہیں بہت اچھا ہے ان کو آئی نا ان کے لئے لیکن جو دوسرا طبقہ ہے جو آتا مقصد کے لئے ہے تو پھر وہ مطلب کو چھوڑ کر آئے ہیں اور جب وہ مطلب کو چھوڑ کر آتا ہے تو پھر مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اور مراد وہی ہوتی ہے جو مطلب کے لئے نہیں مقصد کے لئے ہوتا ہے دیکھو ایک پیر کی ایک ہزار مریض ہوں تو ان میں مشکل سے پانچ دو تین ایک لوگ مقصد پہ ہوں گے منا سب مطلب کے لئے ہیں نو سو نینیانوے اور یہ اسے بھی پتا ہے کہ نو سو نینیانوے مطلب کے لئے ہیں تو وہ گنتی نہیں گنتا پھر مریض ہوگی کہ کتے ہیں یہ آگے سنجھے بات وہ کیا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پنجرے میں ایک سو چھوڑیے ہیں اور ایک باز ہے تو سو چھوڑیے کیا ہے ایک ہزار چھوڑیے بھی کھٹی ہو جائیں تو ایک باز کی طرح ہو جائیں گی کبھی نہیں ہو سکتی نہیں تمہیں ایک لاکھ چھوڑیے ہیں کھٹی کر لو تو وہ یہ سمجھتا یہ چھوڑیے ہیں پس ان کو دانہ ڈالتے رو میری کمائی تو یہ باز ہے کیونکہ چھوڑی اگر خرید ہی جائے گی تو کتے کی خرید ہی جائے گی دو چار روپے پانچ روپے دو سلوپے کی اور باز بکے گا تو لاکھوں میں جائے گا تو اس کو پتا ہے کہ یہ ہے کام کا بس اس پر اس کی توجہ رہتی ہے باقیوں کو دانہ ڈالتے رہتا ہے کہ مر نہ جائیں نہیں یہی طریقہ ہے پیروں کا سلاسل میں ایسے ہی رہتا ہے معاملہ ورنہ اگر سب باز ہو بڑا معاملہ خراب ہو جائے یہ بھی خراب ہو جائے کا کام ہر چیز اپنے اعتدال پہ رہتی ہے تائین پہ رہتی ہے اپنے اپنے اس پہ گھمتی لیتی ہے مدار پہ تو مدار یہی ہے اسی لیے اللہ کیوں کہتا ہے کہ اور ایک گروہ تم میں حق پہ ہوگا جو تھوڑا سا ہوگا مسلمان تھوڑے سے ہیں کیا لیکن وہ گروہ تھوڑا سا کیوں ہوگا پھر سارے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر تھوڑا سا کیوں ہوا یہ گروہ تھوڑا سا ہوگا جو حق پر ہوگا اور وہ غالب ہوگا آدم غالب کب ہوتا ہے آدم غالب جب ہوتا ہے جب دنیا سے کی ضرورت نہ رہے اور جب تک دنیا اس کے ضرورت ہوتی ہے وہ غالب نہیں ہو سکتا پھر تو مجبور ہے وہ اور مجبور کو تم غالب کو کی بھی اور کب رائعہ کی بھی اور مناسب کو پھر تو مجبور ہے مجبور ہاں ہاں موسیقی